نمازکار دوستو بھاگے لکشمی کا آنے والے اپیسوڈ میں جہاں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ نیلم کرے گے ایک بار پھر سے ریسی پر پون اور بولتی ہوں نظر آگے کہ آئیوس فائنلی بیک ہو رہا ہے یعنی واپسی آ رہا ہے تھوڑا آئیوس کے سامنا کر ریسی ہو تو تھوڑا اور بھی اچھا رہے گا ادھر دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ لکشمی پرینسپل سے پوچھتی ہوئی نظر آئے گی کہ آخرکار ہمیں روحن کو کھانے کے لیے کیا چیز ٹھیک رہے گی کیا سوٹیبل رہے گا کیونکہ روحن کے بارے میں کچھ بھی جان کری لکشمی کو نہیں تھی اس لیے اب لکشمی کو ریسی سے اس ویسے میں بات کرنی ہی پڑے گی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کہانی بہت زیادہ الگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ روحن کی کسٹڈی لکشمی نے لی ہے اور لکشی نے بول دیا ہے کہ روحن کی کسٹڈی ہم لیتے ہیں اور ہم کسی بھی طریقہ سے کچھ دکت نہیں ہونے دیں گے روحن کو کیونکہ دوستو روحن اور لکشمی کے بیچ میں ایک اچھے خاصے بانڈ بھی دیکھنے کو ملے گی دونوں ماں بیٹھاؤں کے بیچ میں کیونکہ ریسی جس طریقہ سے ٹریٹ کرتا تھا ر روحن کو ویسے ہی سیم لکشمی کرتی ہوئی نظر آنے والی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدے ہی کارنی کا ایک نہیں بلکہ سب میں ایک اور بھی نائے توشٹ آئے گا کیونکہ یہاں پر سالو کو سب پتا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے کس کا نہیں ہے کہ یہاں پر ریسی کا کتنا بڑا انولمنٹ ہے لیکن دوستو یہاں پر ابھی تک لکشمی کو زیادہ کچھ پتا نہیں ہے روحن کے فادر کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نہ ہی ریسی کو پت رہا ہے کہ میری بیٹے کے کسٹڈی کس کو دی گئی ہے کیونکہ دوستو لکشمی کو کسٹڈی دی گئی ہے اور اس چیز کا بلکل بھی پتا نہیں ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہتے ہیں ہر ایک چیز کے پیچھے ایک پارسنل مومنٹس ہوتا ہے دوستو اور اس سمیں جو دیکھنے کو ملے گا وہ آپ لوگوں کے لیے گھنا ہی دلچسپ لاتفا نظر آئے گا کیونکہ دوستو سبھی لوگوں کو جلد ہی پتا یہ بھی لگے گا کہ جو ہوا ہے وہ بہت زیادہ الگ ہوتا ہی نظر جا رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اس سمیں روحن بولتا ہو نظر آئے گا لیکس میں سے کی نہ جانے کیوں مجھے تم میں اپنی ماہ ہی نظر آتی ہے دوستو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں